عورت کی شرمگاہ کنواری ہونے کی تین علامات اور تین نشانیاں السلام علیکم ناظرین دوستو عورت کی عزت اور عظمت اس کی شرمگاہ کے کنوارے پن سے جلی ہوتی ہے اور ایسی عورت کے لیے شادی کی پہلی رات ایک بڑے امتحان سے کم نہیں ہوتی کیونکہ عورت کی شرمگاہ کی بنیاد پر ہی مرد عورت کو اپنے قابل سمجھتا ہے ورنہ مرد اور عورت کے تعلقات ساری زندگی خراب رہتے ہیں بعض مرد غلطی کر لیتے ہیں کہ اگر سوہاگ رات کو عورت کی شرمگاہ سے خون نہ نکلے تو عورت کو کنواری نہیں سمجھتے حالانکہ خون کا آنا ضروری نہیں ہے خدا رہا اس غلط فہمی کی بنیاد پر عورتوں کی زندگیوں کو تباہ نہ کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم عورت کی کنواری شرمگاہ کی تین علامات اور تین نشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک شرمگاہ تنگ اور چھوٹی ہونا عورت کی شرمگاہ جب کنواری ہوتی ہے تو ایسی عورت کی شرمگاہ کے منح کا دھانا تنگ ہوتا ہے اور شرمگاہ کے ہونٹ انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں ان کنواری عورت جب پیشاپ کرنے بیٹھتی ہے تو اس کی شرمگاہ سے پانی کی ایک لمبی دھار بن جاتی ہے جو عورت کی شرمگاہ میں موجود پردہ بکرت سے بنتی ہے اور اس دھار سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ ابھی تک کنواری ہے استعمال شدہ عورت کی شرمدہ پر نہ کوئے پردہ ہوتا ہے اور نہ پیشاب کی پانی سے دھار بنتی ہے جس عورت کی شرمدہ پر پردہ بکرت نہیں ہوتا تو اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ ایسی عورت نے کہیں کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے نمبر دو شرمدہ گلابی اصرخ ہونا عورت کی شرمدہ جب کنواری ہوتی ہے تو ایسی عورت کی شرمدہ رنگ میں گلابی اصرخ ہوتی ہے کنواری عورت کی شرمدہ پھولی ہوئی اور موٹی ہوتی ہے ایسی عورت کی شرمدہ سائز میں بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے کنواری عورت کی شرمدہ پر بال بھی بہت کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ استعمال شدہ عورت کی شرمدہ سائز میں بڑی ہوتی ہے اور رنگ میں کالی ہوتی ہے استعمال شدہ عورت کی شرمدہ پر بال بھی انتہائی زیادہ ہوتے ہیں جو عورت کی شرمدہ کی خوبصورتی میں کمی کا باعث بنتے ہیں نمبر تین شرمگا پر پردہ ہونا عورت کی شرمگا کنواری ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ کنواری عورت کی شرمگا پر ایک جالی نمہ بارد پردہ ہوتا ہے جسے پردہ بکرد بھی کہتے ہیں جو عورت کی شرمگا میں پہلی دفعہ نفس داخل کرنے سے پھٹتا ہے اور اس کے پھٹنے پر عورت کی شرمگا سے خون نکلتا ہے تقرب نووے فیصد عورتوں کی شرمگا پر یہ پردے ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا پردہ نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی عورت نے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے کیونکہ بعض عورتوں کا پردہ پیدائشی نہیں ہوتا اور بعض عورتوں کا کھیل کھوڑ کے دوران دورنے اور چھلانگی لگانے سے پٹتا ہے جس عورت کا پردہ نہیں ہوتا تو اس سے خون بھی نہیں آتا